آج بنیادی طور پہ خاندان بنو حاشم اور اولاد ابو طالب علیہ السلام کی قربانیاں جو کہ کربلا کے میدان میں آپ نے دی ہیں ان کا تذکرہ پاک ہوگا انشاءاللہ لہذا آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے کیونکہ کربلا کو سننا اور اس کو سمجھنا ناظرین ایمان کے تقاضوں کے مطابق بہت زیادہ ضروری ہے بات یہ ناظرین کہ کربلا کی قربانیاں ظاہر ہے لکھنے والے لکھتے رہیں گے سمجھنے والے اپنی سمجھ کے مطابق کوشش کریں گے کہ اسے سمجھیں بیان کرنے والے اپنے فہم اپنے علم اور اپنی عقل کی مطابق اس کو بیان کرتے رہیں گے لیکن میرا ماننا یہ ناظرین کہ یہ قربانیاں دراصل ان عظیم قربانیوں کی داستان ہیں یہ وفاؤں کا وہ عظیم ترین سلسلہ ہے جس کو سمجھنا انسان کی عقل سے مکمل طور پر ماورا بھی ہے اور جس کا اہاتہ انسانی عقل کے لیے مشکل ترین کام بھی ہے ناظرین اکرام امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو اللہ تعالی نے وہ جان نصار اور وفادار ساتھی عطا کیے جو تیروں کی بارشوں اور تلواروں کے وار کو پہلے اپنے سینوں اور اپنے بدن پر جھیلتے رہے اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور خاندان بن حاشم کی حفاظت کرتے رہے اور اپنے آپ کو کربلا کے میدان میں ایک ڈھال کے طور پر پیش کرتے رہے مگر جب سارے ہی رفقہ شہادت کا جام نوش کر چکے تو اب خاندان بن حاشم کے چاند میدان میں اتر رہے ہیں ناظرین اب خاندان ابو طالب علیہ السلام کے چراغ میدان میں اتر رہے ہیں اب جناب ابو طالب علیہ السلام کے گلشن کے وہ پھول کربلا کے تبت سہرہ میں اترے ناظرین کہ جن کی خوشبوں سے کائنات مہکتی ہے وہ مہکاتے ہیں پوری کائنات کو جن کی تعداد بعض روایات کے مطابق ناظرین تقریباً اٹھارہ بنتی ہے یعنی یہ اٹھارہ نفوس قدسیہ وہ ہیں جو مل کر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی محافظت کرتے رہے اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دراصل نانا جان کے دین کی محافظت کرتے رہے یعنی ایک طرف یہ اٹھارہ نفوس قدسیہ اپنی جانوں کو پیش کر رہے ہیں کس لیے کہ امام کو محفوظ رکھا جائے اور امام دراصل اپنی جان کو پیش کر رہے ہیں کس لیے کہ نانا جان کے دین کو محفوظ کر لیا جائے کہیں ناظرین ابتداء کربلا میں اولاد اقیل علیہ السلام میں مسلم بن اقیل علیہ السلام اور ان کے دو شہزادوں نے یاد ہے ناظرین آپ کو کہ حضرت مسلم بن اقیل علیہ السلام کے مبارک نورانی خون سے کربلا کی ابتداء ہوتی ہے ہمیں بھولنا نہیں چاہیے ہمیں بھولنا نہیں چاہیے ناظرین کہ وہ جو دو پھول تھے جو کوفے کے بازاروں میں اور گلیوں میں مسلے گئے تھے ناظرین دراصل ان کی شہادتوں سے اس کربلا کی ابتداء ہو رہی ہے تو مسلم بن اقیل علیہ السلام اور ان کے دو شہزادوں نے کوفے میں شہادت کا جام پیا اور دو نے کربلا میں اپنے آپ کو امام کے قدموں پر نشاور کیا تو کہیں ناظرین حضرت جعفر بن اقیل حضرت عبد الرحمن بن اقیل حضرت محمد بن ابی سعید بن اقیل اپنے پوتوں عون محمد علیہ السلام کو قربان کرتے نظر آتے ہیں کہیں شہزادہ قاسم بن امام حسن حضرت ابو بکر حضرت ابو بکر بن امام حسن حضرت احمد بن حسن حضرت عبداللہ بن امام حسن علیہ السلام نشاور ہوتے ونظر آتے ہیں تو کہیں حضرت ابو بکر بن علی بڑی توجہ رہے ناظرین حضرت ابو بکر بن علی محمد بن علی حضرت محمد بن علی حضرت عثمان بن علی حضرت عمر بن علی حضرت عبداللہ بن علی حضرت جعفر ابن علی علیہ السلام اپنے آپ کو قربان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہیں اب الفضل اب القرابہ سقائے اہل بیت قمر بنی حاشم باب الحوائج العبدالصالح اور کیا کہوں ناظرین کہ حضرت غاسی عباس علمدار علیہ السلام اپنے آقا اپنے بھائی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پر اپنا سب کچھ نچاور کرتے نظر آتے ہیں ناظرین اکرام چشم فلک نے یہ منظر اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا نہ اس کے بعد کبھی دیکھے گی کہ وہ نفوس قدسیہ جن کے دیدار کو فرشتے اترتے ہیں جن کی رفتوں کے زمین و آسمان گواہ ہیں ان پاک متحر ہستیوں کے مبارک نورانی خون کو کربلا کے میدان میں بہایا گیا عجیب منزلیں تھیں ناظرین کہ جہاں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نانا جان کے دین کی محافظت کو نکلے تھے اور شہادت کا جام نوش کر چلے وہیں خاندان بن حاشم نے آل جناب ابو طالب علیہ السلام نے مل کر اپنے مبارک نورانی خون سے وفاؤں کے جو دیب جلائے یہ دیب ناظرین قیامت تک وفاؤں کی داستان کو روشن رکھیں گے آج ناظرین بنیادی طور پر خاندان بن حاشم کی قربانیاں اور ان کی انہی وفاؤں کی داستانوں پر ہم بات کریں گے آج ناظرین بات کریں گے